یہ گولو یہ بڑا بندر یہ اُڑ کے جا کے ادھر سامنے جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے لیں کھڑکی ٹو 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 ہی ادھر جا کے بیٹھ گیا میں نے اس کی ویڈیو بھی اuishیے کہ اب نیکس ٹائم ہوگا میٹ اپ تو میں ضرور جاؤں گی اللہ نے چاہا ضرور رجب بٹ سے ملوں گی ماجی سے خاص طور پر ماجی سے ملوں گی کیونکہ میں ان کی بہت بڑی فین ہوں رجب بٹ کی اور میں خود چاری تھی کہ میں لاہور میں جا کے ملوں پر مجھے یہ نہیں پتا تھا بہت لیٹ ہو گئی تھی تو آپ کو پتا ہے گھرمی نے اتنا دماغ خراب کی ابھی بھی میرا پی پی ہار اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکو ٹھیک ٹاک ہوں جی یقین ہے کہ آپ کو میرے ویلوگ کا بہت زیادہ انتظار ہوگا ایسا لگا میرا مجاک تو میں نے کہا کیوں نہ ویلوگ شروع کر دیں کافی ٹائم کے بعد اٹس لونگ ٹائم تو شروع کرتے ویلوگ کو آج کا ویلوگ گھر سے ہمیشہ کی طرح اور گھر سے ہی آج سٹارٹ کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کراچی میں کتنی گھرمی ہے بہت زیادہ گھرمی ہوگا یہ کراچی میں اور ہمارے یہاں تو صرف کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے جوس شرب ہم کو سکاریاں یہی پیا جا رہا ہے میرا بھی یہی آلے مجھے تو کچھ زیادہ گھرمی لگتی ہے اور میں اسی ویلوگ سے بہار بھی نہیں نکل لیتی ویڈیو کے لیے کہ ویڈیو بناوں کوئی بھی اچھی آپ کو نئے ویلوگ دکھا ہوں اس ویسے گھر پہ ہی ہوتی تھی زیادہ تر تو آج میں نے سوچا کیوں نہ گھر سے شروعات کروں کافی ٹائم بات اٹس لونگ ٹائم اور کراچی کی گھرمی تو میں بتا ہوں اس ہی ہوتی کہ بندہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے مجھے اور میرے بیٹے کو میرا حال دیکھیں آپ نے اندازہ لگا دی ہو کہ میں کس طرح کے ڈرس پین کے بیٹھیں اور اس ویدہ سے میں خود بھی نہیں بنا رہی تھی کہ میں نویت کے شورٹ ہوتی تھی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں آج ٹک ٹک پہ لائیو آتی ہوں اگر جس کو بھی آنا ہے تو پلیز آپ ٹک ٹک پہ میرے بہت مانوس لگ رہو مد کو رو رہ نہیں دو ایڈی کا نام ہے انو سین رابی کے نام سے آپ آئیے گا وہاں پہ میں لائیو ہوتی ہوں وہاں پہ تقریباً نو یا دس بجے میری براڈ آن ہوتی ہے اور تقریباً پھر ہم دو سے تین بجے تک میں بیٹھی گئی ہوتی ہوں وہاں پہ بڑا شگل ملا ہوتا ہے ٹک ٹک ایک اچھا پلیٹ فارم ایک ارنگ پلیٹ فارم ہے تو سائی ڈی کو فالو بھی ضرور کیجئے گا اور پاکستان میں تو میرا خلصے نہیں ہے اویلیبل تو میں تھی دوبائی تھی وہاں سے جو سین نے ہمیں ملی تو اس کے ذریعے ہمیں لائیو اپشن آن بھوڑا ہوں چکتا کو راڈی آئیے کام کریں ہاں علی جی کہ چلنا چیک کر ان کے سکول کے کپڑے بھی فوق رہے در دروازے پہ ابھی میں کپڑے لپیٹتی ہوں اور شروع کرتی ہوں کون آئے ہیں میں آئی ہوں مر کا ناشتہ بنا نہیں یہ دیکھو ہم ڈبروٹی کو اس طرح کھوڑ کے گیوی لگا کے اس کو پہلے تو میں دیکھتی دکھا کے پلین کروں گی بلکل اسے یہ دیکھو چولا جلدہ ہے کڑک ہو جائے گے بچے بڑے پسند کرتے ہیں میرے ڈبروٹی کے ساتھ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ لوگ کوشش دیا کریں اس میں گی لگا کے اس کو اسے کڑک کریں بہت مزے گھردت ہے چائے کے ساتھ ڈبروٹی میں نے کیا کڑک سیلینڈر نہیں تھا مانا یہ اوڑ بھی کڑک ہو سکتی ابھی عمر کھائر اس کو چائے کے ساتھ آجا عمر جلدیا کھارا عمر چائے میں ڈباؤکے عمر کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ عمر اس وقت کونسی حالت پر بیٹھا ہو شرٹ کے بغیر بیٹھا اس پر پہلی بولا تو ماما میری میڈیا نہیں بنانا یہ کھارا ہوا یہ چائے کے ساتھ بڑی ٹیسٹی بلتی ہے آپ کو بھی کھائیے ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے ہاں جی یہاں پر بٹھی علیزے کیا کر رہی ہے موبائل چلا رہی ہے موبائل چلا رہی ہے سارے رسی سے کپڑے علیزے نے نکالیں اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ گرمیاں کتنی ہیں چھوٹیاں کر رہی ہیں گرمیوں میں آپ اسکول نہیں جا رہی ہیں کیوں اچھا میں آپ کو یہ توتو کا قصہ سناتی ہے یہ جو بیٹھے ہوئے دو شخص ہیں ان کو جانتے آپ اس میں جو یہ گولو تھا یہ اڑ کے چلا گیا تھا میں ان کا پنجرہ ساف کر رہی تھی تو یہ میرا ہاتھ سے سلپوں کو چلا گیا یہ بیچاری اکیلی ہو گئی تھی یہ گولو یہ بڑا وہ اندر یہ اڑ کے جا کے ادھر سامنے جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے ادھر جا کے بیٹھ گیا میں نے اس کی ویڈیو بھی بنے اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی اس پیٹک ٹوک پہ میں شاید ہوگا اس کا ویڈیو کا ایسا میں ڈال دوں گا اس میں اڑ کے جا کے چلا گیا جب کسی کوئے نے حملہ کیا تو وہ جا کے ادھر اس گہلی میں جا کے بیٹھ گیا سامنے پھر اس کے پاس سامنے والوں کے گھر میں اندر چلا گیا پھر ہم لوگیں مشکنوں سے اس کو سامنے والوں گھر سے نکال کے ادھر نائے ہیں اور جو اس نے عمر کو کاٹا ہے اس وقت یہ عمر ہی بتائے گا عمر ابھی نہا رہا ہے نہیں یہاں پھر لپیٹوں کی کپڑے کچھ کپڑے یہ لپیٹ کے خانے میں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد جاؤں گی کچن میں کھانے مانے کا دیکھتے ہیں ڈن 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 ڈuning ڈن 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 that ڈن ڈنелен ڈن ڈن ڈ deliber ڈ کر拌 ڈ 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 بچارے گرمی میں سارا دن سے شوٹ سوین کے گھومتے ہیں کپڑے اپڑے رکھ دیئے باہر کب لے جاؤں گا اب انشاءاللہ اپنے ویورز کو نیا سرپرائز دیں گے ضرور انشاءاللہ بکرہیت کے بعد نا بتاؤں بکرہیت سے پہلے باد نہیں بزارو گرمی سے میری بڑی اچھا تھی بہنی چپی میرا رشتہ دیں گے انشاءاللہ اچھی سپا ہی بڑی ہے تین بجرے ہیں تائم آپ دیکھیں گے سڑکو ہوچا ہوچا لگ رہا ہے تو اس کے بعد میں کچھل میں جاؤں گے تو کہے پہ کھانا کچھ نہیں بنایا علی جی کیا کھا رہی ہو فرنچ فرائز منگایا ہے نبی سے گھرمی کی وجہ سے کھانا اچھا نہیں بگ رہا تھا نہیں جاری ہوں نہانے کے لیے تو نہا کے پھر انشاءاللہ براد آن کر لیے ہیں فرنچ فرائز کیسا ہے یہاں گھر فرنچ فرائز کیسا ہے واؤ میں نے ابھی ابھی اتنا پتہ فنش کی ہے اماں نیکہ ہے نیچے گھوم رہے اس کے زندگی نیچے گھوم رہے آپ کیا کر رہی ہیں بہت ہے عیاشلی ہو تمہاری تو گرمی کتنی ہے بہت ہی لاہور میں سے زیادہ گرمی ہے کراچی میں کچھ نہیں ہے کیسا ہے فرنچ فرائز چلو میں نہا کے پھر انشاءاللہ لگتی ہوں دوستوں میں نہا دو کے فریش ہو گئی تھوڑا میں نے براڈ کی اس وقت تھوڑا سا ایک اٹھا شام ہو گئی ہے نوید بھی تک کھانا وانا نہیں گیا بہت لگی ہے نوید نے کھانا آئیں گے خیر ہم نے فرنچ فرائز کھا لیا تھے تمہیں ایک بات کہنا چاہوں گی میں رجب بٹ کے بارے بھی رجب بٹ جب پاکستان آیا تھا ان کا میٹ اپ ہوا تھا تو مجھے بڑا شوق تھا میں رجب بٹ کی بہت بڑی فین ہوں اور اس کا ولوگ بہت شوق سے دیکھتی ہوں ما جی کی بہت بڑی فین ہوں تو میں نے خود سوچا تھا کہ میں جا کے نا ضرور اس میٹ اپ میں مجھے لاس میں سوری پتا چلا تھا کہ میٹ اپ ہے میٹ اپ تک ہو چکا تھا اب میری پوری کوشش ہے کہ اب نیکس ٹائم ہوگا میٹ اپ تو میں ضرور جاؤں گی اللہ نے چاہا ضرور رجب بٹ سے ملوں گی ما جی سے خاص طور پر ماجی سے ملوں گی کیونکہ میں ان کی بہت بڑی فین ہوں رجب بٹ کی اور میں خود چاری تھی کہ میں لاہور میں جا کے ملوں پر مجھے یہ نہیں پتا تھا بہت لیٹ ہو گئی تھی تو آپ کو پتا ہے گھرمی نے اتنا دماغ خراب کی ابھی بھی میرا پی پی ہائے ہے مطلب نہ ہائے تو نہ ہونے کے برابر ہے یہ حالت ہے کراچی میں میرہار اینیوے میں نے کوشش ہے کہ رجب بٹ سے ملوں اور رجب بٹ پاکست کراچی ہے ہمارے پاس ان کا دل سے ویلکم ہے اور میرے بہت خواہش ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے گورنمر ہاؤس کے یہاں انہوں نے اتنا اچھا استقبال کیا ان کو بتایا ہے کہ کراچی والے زندہ دل لوگ ہیں پیار اور محبت کرنے والے ہیں اب انشاءاللہ نیکس ٹائم آئیں گے تو انشاءاللہ میں ان کے ساتھ میٹ اپ ضرور کروں گی میری کوشش ہے اور زندگی رہی تو کبھی ہمارا بھی میٹ اپ ہوگا میں نہیں بتاؤں گا اور میں بھی رکھوں گی اگر میرے فین فولورز بن گئے پر ابھی تک تو کوئی چانسی نہیں ہے میں خودشستی کرتے ہی ویڈیو بناتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز ملے گی میری ایک پوری کوشش ہے انشاءاللہ پاکستان ٹور کی انشاءاللہ اچھی اچھی جگہ ہوں گی اچھے فرینڈز اپنے دکھاؤں گی فل انجوئے دکھاؤں گی پوری میری کوشش ہے اسی لئے میں فل انجوئے سٹاپ کر کے بیٹھوں کیونکہ انسان باہر نکلتا ہے خرچہ ہوتا ہے تو میں چاریتے تھوڑا خرچہ سٹاپ کر کے سیونگ کروں تھوڑا تھوڑا سیونگ کر کے رکھوں تاکہ ہم آگے جائیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے باہر نکلتا ہے انسان جو حالہ آتے ہیں پاکستان کے اس وقت وہ تو بہت خجیا ہوگا اسی لئے میری پوری کوشش ہے کہ میں نے نا تھوڑی سیونگ کر کے ہلکی کر کے ٹک ٹک کر کے رکھ رہی ہوں تو آرہا و آرہا ہم سے انشاءاللہ پاکستان پور پہ انشاءاللہ بڑا مزہ آنا ہے اور آپ بھی پورا ویلوگ دیکھنا ہمارے ساتھ پورا انجوئے کرنا میرے فرنڈز دیکھنا اور انشاءاللہ میں اپنی فرنڈ کے آ جاؤں گی پھر اس کے بعد بہت انجوئے کریں گے ٹھیک ہے اور ہاں جو نیو آئے ماشاءاللہ ویورز بہت اچھے ہیں فیوز بہت اچھے آرہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں میرے لئے آسانی کر دیں نیو آنے سننے والوں کے لئے آپ سے ریکویسٹ ہے دن سے چینل کو سبسکرائب کریں تو بندہ نیکسٹ ویلوگ بھی بنائے ٹھیک ہے نا آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے تو ہم نیکسٹ ویلوگ نہیں بناتے تو انشاءاللہ بھی نوید آتا ہے نوید سے ملاقات ہوتی ہے پھر انشاءاللہ مل کے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ میں بہت بڑا بریک لے لیا تھا میں تھوڑی بیزی ہو گئے دیے نہاں دو کے اور ادھر ہمیشہ کی طرح یہ ہے ہماری بیٹھی بھی علیزے لیپ ٹوپ میں لگی بھی لیپ ٹوپ کا بیک سامنے پڑا ہوئا ہے اور پھر نوید آتا ہے نوید کا بیٹ کرتے ہیں پھر کھانا وانا کھا کے پھر بلوگ کو کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب اور سرور کرنا نوید آگئے مشہل آتے ہی ادھر آہو دوائی ڈان لیں کیا کر رہے ہو نوید کیا کر رہے ہو یہ بس نوید کا یہ ہوتا ہے جراسین جراسین کے بہت تیز اسمیل آ رہی ہے باہر جانا اس کے نات پہ چڑھے نات پہ چڑھے گی باہر چڑھے گی شرٹ تو پہن لو میں ویڈیو بنا رہی چلو ٹھیک ہو گیا جناب تو یہ آتے یہ دوائی لگائی بھی اور کھانا مانا لے کے آئے تو پھر دیکھتے ہیں فروڈ فروڈ میں نے کاٹ کے رکھ دیں فروڈ لے کر آیا یہ لے کر آیا یہ پلاؤ یہ بلیانی یہ کس کو پسند ہے I love this I love this یہ مزے ہے اپنے لئے پلاؤ جب آپ کھا لو تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھنا اس کے اللہ نے ہاتھ نہیں بنایا میں بڑا بیزار کی ہے اس لڑکی نے مجھے نویت کا کر رہے ہیں ویٹ اس کے لئے پلاؤ یہ ماما نے جو اچار بنایا تھا اس اچار کو تو میں بتا نہیں سکتا کہ آپ زبردہ سچار ہیں آپ نہیں جان سکتے اس اچار کی حمیت یہ میں کھانی پلاؤ کے ساتھ اور یہ یخنی والا پلاؤ اوے ہوئے پینے میں نے بتایا تھا اور ابھی بھی بتا رہی کیا ہی بات کرنی کیا ہی بات کرنی اس پلاؤ کی دن پر دن یہ ہے ریمان بریانی آپ نے سنا ہوگا کراچی میں ریمان بریانی شروع میں تو بہت اچھی تھی ہم سب باقی میں شوق سے کھاتے تھے جب یہ اس کا نام بہت زیادہ بڑھ گیا ریمان بریانی ریمان بریانی اب پتے کیا سیندے اب یہ سیندے کے بیکار مطلب مجھے کوئی خاص نہیں لگی جو پہلے ٹیسٹ تھا جو پہلے مزہ تھا آپ دیکھو نا یہ رائس کے حال دیکھو یہ مسالہ دیکھو یہ مطلب انہوں نے کوئی زیادہ شہدہ پناہ کرنے کے لیے اسٹرہ مسالہ نمک کی کمی مجھے یہ سمجھ نہیں ہے بریانی اسے لگ رہا ہے مچھے کے چاہوں ایسی یہ نا آپ کو کیا فیلو ریلیزے آپ کھا رہے ہیں کس کے چاہوں لے مجھے نہیں مزہ ہے الرحمان بریانی اس بار فلاپ ہوگئے اب نیو بریانی آنے چاہیے نیجے تم آپ سے اتنا کام کراتے آپ کو گھر کا کرایا نہیں دیتے کچھ پیسے سے نہیں دیتے کبھی کبھی تو موبائل چارس کر کبھی پیڑیٹے اٹھا کھانا کھا ریا موبائل چارس کرنے رکھ دیا سور پہ خرچی روز کی دیتی یہی آپ کا خرچ ہے آج نہیں دیئے آج نہیں دیئے نہیں تو ایک دن چھوڑ کے کام والے کو بندہ کم دیتا ہے نا پیسے نہیں پیسے سور پہ اتنے کام ہوتے کتنے کم دینے ہو رہی جا کے نحال اپنے حال دیکھو یار کامال انڈیو نانے کا گیریہ کوئی حال نہیں کرنی ہے یار اتھے اچھی ہو یا مجھے لگتے ہیں فلٹر میں چھل اچھا کچھ کہنا چاہو کہ ہمارے ویورس کو اتنے لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بھی views ہمارے اچھے خاصے ہو گئے ہیں تقریباً بیس لاکھ تک بیس ہزار تک پہنچ گئے لاکھ تو بہت زیادہ لاکھ تو میں تو وہاں تک پہنچ گئے آپ بولو ان کو سب اسکراب کرے آپ بولو آپ کے بولنے پر میرا تھوپڑا اچھا نہیں لگتا ان سے بات کرے کرو بہی کرو سسکراب کرو کائم پاس کرو جس کے بعد ٹائم پاس کرنے کچھ نہیں ہے سسکراب کرو اور ہمارا بلو اور ہمارا بلو لائک نہیں کرو اور اللہ لائک کرو پسینہ کتا یہ دن میں کتنی بار نہاتا ہے آپ کو یقین ہوگا یہ دن میں کتنی بار نہاتا ہے سبتہان کنجے بھی آتی نہ آنا کہ تھکے ہو پھر بکارو پسینے پھر بھی آرہے دیکھو گرمی ہے ہمارے 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 ہاں لائٹ وائٹ ہوتی ہے آپ کے پاس کیا آل بلکل ایسے اللہ سنی واسد سب کے لئے آمین شکریہ کرو دیکھنے کا پسند کرنے کا شیئر کرنے کا سسکراب کرنے باتا اس کے بعد ہم کتا اچھے اچھے لوگ بنائیں گے بہت زبردستی لوگ انشاءاللہ بکرہیت کے بعد بکرہیت کے بعد بکرہ بکرہ مانگر منڈی بھی لے جاؤ گی نا مجھے چلے بھائی فون بھی آیا آپ کو مدرسے سے آگیا ٹائم کتنے بجے آیا دس بجے آیا دس بجے آیا آپی کھانا کھایا مدرسے میں مدرسے مدرسے میں مدرسے کتنا بچا ہوا آپ کا دو پیج دو پیج بتے بچیں انشاءاللہ پر ختم ہو جائے گا پھر مدرسے میں ہوں انشاءاللہ یہاں تک میں کرتی اپنے بلوگ پوائنٹ یہ ہے میرے سارے دن کی بورن روٹین میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرنے دن سے بلوگ نہیں بنایا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو اپنا پہنچ سارا خیانے اپنا حفیحہ اللہ